موسیقی سامحین بلوچ قوم کے خلاف پاکستانی ریاستی دیشتگردی کے خلاف تمام بلوچستان سمیت کراچی میں اتجاج جاری ہے کل بلوچستان میں بلوچ قوم پر ریاستی دیشتگردی کے خلاف کراچی میں ایک تاریخ ساز اتجاجی جلسہ کیا گیا جس میں ایلیان کراچی نے برپور انداز میں شرکت کی دوسری طرف ریاست مکمل سراسیمگی کا شکار ہے اور لوگوں کو اتجاج سے روکنے کے لیے دمکیاں دے رہے ہیں ریاستی دیشتگردی کے خلاف اتجاج کے پاتشاد میں کل خوزدار میں سرگرم سیاسی کارکن شفی رحمان ساسولی کے گھر پر کفن اور پرچی پینک دیا گیا ہے جس میں اسے دمکی دی گئی ہے کہ اتجاج سے باز رہیں ورنہ قتل کیے جاؤ گے سامین یہ ریاست کی گبرہت کی انتہائے اگر ہم ریاستی دباؤ کا شکار ہوئے تو ریاست کل پھر ایک برمش کو زخمی کرے گا پھر ایک زاکر مجید زائد کرد کو اگوا کرے گا پھر ایک شیرزال ملک ناس کو شہید کرے گا ہر حال میں ہمیں اس اتجاج کو جاری رکھنا چاہیے اب چلتے ہیں بلٹن کی طرف بلوچستان میں ریاستی دیشتگردی کے خلاف ایلیان کراچی سراپا اتجاج جبکہ بلوچستان بر میں اتجاج جاری شہریوں کو سانیہ ڈنک کے خلاف اتجاج پر قتل کی دمکیاں دیے جا رہے ہیں بلوچستان بر میں فوجی آپریشن جاری متعدد بلوچ فرزن اغوا گر نظر آتش لوگوں کو نقل مقامی پر مجبور کیے جا رہے ہیں پاکستانی میڈیا ڈنک واقعے کو غلط رنگ دے رہے ہیں اختر ندین سندھی عدیب اتامامت وفات پاگے جنوبی وزرستان میں طالبن دیشتگرد دوبارہ سرگرم ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں جہاں آپ بلوچستان سمیت علاقی اور عالمی صورتات سے باخبر رہ سکتے ہیں آئیے اب بلوچستان سے مطلع خبریں تفصیل سے سنتے ہیں سارین بلوچ سے بلوچستان کے قابض پاکستانی فورسس کا اپریشن جاری ہے جس میں مقامی افراد کو جبری نقل مکانی پر مجبور کیا جا رہا ہے تازہ ترین معلومات کے مطابق آورانگ کی علاقے گیشکور میں قابض پاکستانی فوج نے کئی خاندانوں کو علاقے بدر کر دیا ہے جن میں لال جان بازار ہور کے رہائشی ڈاکٹر حسین بھی شامل ہیں اسی طرح گیشکور ہی میں مزید تین خاندانوں کو بھی قابض فوج نے تین روز کے اندر اندر علاقے چھوڑنے کے لیے وارننگ دی ہے اس کے علاوہ قابض پاکستانی فوج نے زامران کی علاقے اسپیتنگر اور کروچی میں آپریشن کر کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے اور گھروں میں لوٹ مار کی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق قابض پاکستانی فوج نے زامران کی دور دراز علاقے کروچی گاؤں کے رہائشیوں کو جبری نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا ہے جو بے سرسامانی کے عالم میں دربدر ہیں دوسری طرف اطلاعات ہے کہ کلات اور مستوں کے علاقے اسپلنجی ناگاؤ اور دل بند میں پاکستان فضائیہ کی جاسوس تیاروں کے ذریعے علاقے کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے جس سے خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ علاقوں میں بڑے پیمانے کی آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے گردانک بلیدہ میں جمعے کی صبح قابض پاکستانی فوج نے لشکر کشی کر کے شگراللہ ولد سردو زاہد ولد جنگیان اور اکرم ولد نوربخش نامی افراد کو اغوانما گرفتاری کے بعد لا پتہ کیا ہے اسی طرح بلیدہ مناز میں بھی پاکستانی فوج نے عبد نامی شخص کے گھر پر حلہ بول کر بچوں اور خواتین کو تشدد کا نشانہ بنایا اسی دوران بھوکلات کا شکر ہو کر فوج کی گاڑی دیوار سے ٹھکرا گئی جس سے دو فوجی اہلکار موقع پر حلاق اور تین زخمی ہوئے ہیں اس کے بعد بھی فوج نے اپنی لشکر کشی جاری رکھی اور ناصر نامی شخص کے گھر پر دھاوہ بول کر خواتین اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ گھر میں لوٹ مار بھی کی واضح رہے کہ پاکستانی فوج نے یہ اقدام بی آرے کے حملے کے بعد اٹھائے ہیں پاکستانی فوج کا سرمچاروں کے حملوں کے بعد مقامی آبادی پر حملہ اب وطیرہ بن چکا ہے بلوچ ریپبلیکن آرمی کی ترجمان مان بی بگر بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر ایک حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہاں ہے کہ جمعیرات کو مغرب کے وقت بلیدہ کے علاقے گردانک میں قائم فرنٹیر کور کے چیک پوسٹ پر ان کی سرمچاروں نے خودکار اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کر کے دو اہلکاروں کو حلاق اور ایک اہلکار کو زخمی کر دیا سانیہ ڈنوک کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جو برمش یک جہتی کمیٹی اور دیگر سیاسی پارٹیوں کی طرف سے مناقض کیا جا رہے ہیں اسے سلسلے میں جمعے کے روز کراچی میں ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور پریس کلپ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا جس میں سیول سوسائٹی سمیں دیگر مکاتب فکر کے لوگوں نے سینکڑوں کی تعداد میں شرکت کی مظاہرین نے بینرز اور پلیک کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر برمش کو انصاف دو ڈیت اسکارڈز کو ختم کرنے کے نارے درج تھے مظاہرین نے ڈنک واقعے میں ملوث مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا بین پی ہر نائے کے زیر احتمام سانہ ڈنک کے خلاف پریس کلپ ہر نائے کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرین سے مقررین نے خطاب کرتے ہوئے سانہ ڈنک کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا کہ کیج کے حالات خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے اور سانہ ڈنک بلوچ اور بلوچستان کی قبائلی روایت کے خلاف ہے سانہ ڈنک کے خلاف ماشکل یوت والنٹیرز کی جانب سے فٹبال گراؤنڈ سے ریلی نکالی گئی جو مختلف شہروں سے ہوتے ہوئے پریس کلپ ماشکل میں احتجاجی مظاہرے کی شکل اختیار کی جہاں مظاہرین نے سانہ ڈنک کے متاثرین ان کو انصاف اور مجرموں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا اسی طرح آوران میں بھی جمعہ کے روز برمش کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا احتجاجی مظاہرے میں سیول سوسائٹی کی طرف سے بڑی تعداد میں شرکت کیا گیا بلوچ آزادی پسند رہنما اختر ندیم بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستانی میڈیا ڈنک واقعے کو غلط رنگ دے کر فوج کے غلیص چہرے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے ڈنک واقعے پر پاکستانی ٹی وی چینل اے آر وائی سمیت کنٹرول میڈیا کے مختلف چینل برمش کی تصویر کو راول پنڈی میں مبینہ گھریل تشدد سے قتل ہونے والی بچی کی تصویر کی طور پر نشر کر رہے ہیں لہذا اس اقدام سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ پاکستانی ریاست اور فوج بی بی ملک ناس کی شہادت معصوم بچی برمش کے اقدامی قتل کے خلاف بلوچ قوم کے تاریخی احتجاجی مظہروں سے کتنا خوف زدا ہے چونکہ ریاست اور فوج اپنے تمام حربوں کی باوجود مظہروں کو روکنے میں ناکم ہو چکا ہے اس لئے اپنے کنٹرول میڈیا کے ذریعے اس واقعے کو خلط رخ دینے کی کوشش کر رہا ہے پشتن خاملی عوامی پارٹی نے بلوچستان اسمبلی میں سانے ڈنک پر تحریک التوا کے لئے درخواست دی دی ہے ممبر صبح اسمبلی نصراللہ خان زیری کی جانب سے صبح اسمبلی کے آنے والے اجلاس میں سانے ڈنک کے خلاف تحریک التوا جمع کر کے اس پہ بحث کی سفارش کی گئی ہے خوزدار میں برمش کے لئے احتجاج کی پاداش میں بین پی منگل کے ظلی نائب صدر شفیق ساسولی کی گھر پر گفن پھینکا گیا ہے بین پی منگل کے مطابق ان کے نائب صدر کو پہلے سے دھمکیاں مل رہی تھی اب ان کے گھر پر نامعلوم افراد کی جانب سے کفن پھینک کر اس سے منسلک ایک پرچی میں قتل کی دھمکی دی گئی ہے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنس کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ نے شفیق رحمان ساسولی کو دھمکیا دیے جانے پر ردی عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیت سکارس مختلف جگہوں پر لوگوں کو احتجاج کی حوالے سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ اگر احتجاج کرنے والے کسی کو بھی کوئی نقصان دیا گیا تو اس کا ذمہ دار ریاست ہوگی دال بندین امین آباد میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک نوجوان کو قتل کر دیا ہے نصیر آباد کے علاقے منگولی کے قریب مرکزی شہرہ پر ایک ٹریفک حادثے میں تین خواتین سمیت چھے افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں قلات کے قریب آر سی ڈی شہرہ پر ٹریفک حادثہ ہوا ہے جس میں تین خواتین سمیت پانچ افراد زخمی ہوئے ہیں نوطال کے علاقے میں غیرت کے نام پر ایک خاتون کو قتل کر دیا گیا ہے بیلہ میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک بائیس سال نوجوان موقع پر ہلاک ہو گیا ہے وندر کے قریب مزدر ٹرک اور ٹرولر میں تصادم ہوا ہے جس میں ایک شخص ہلاک ہوا ہے بلوچستان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خوزدار میں بیچلرز کے تمام پروگرامز کے سال اول سال دوم سال سوم اور سال چہارم اور ماسٹرز کے تمام پروگرامز کے سال اول اور سال دوم کے طلبہ کے لیے آن لائن کلاسز کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تمام طلبہ و طالبات کو مطالعہ کیا گیا ہے کہ وہ باقائدگی سے آن لائن کلاسز میں اپنی حاضری یقینی بنائیں بلوچستان کے کئی شہروں میں کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ ٹائفائٹ کی بیماری کے پھیلاؤں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ڈاکٹرز کے مطابق بچے بڑی تعداد میں اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں سیول ہسپیتار کوئٹا کی شعبہ میڈیسنگ کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر خالد شاہ نے کہا ہے کہ ٹائفائٹ کی یہ قسم خطرناک شکل اختیار کر گئی ہے اور اب بیشتر ادویات اس بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرنے میں ناکم ثابت ہو رہی ہیں بلوچستان کے کٹ پتلی وزیرالجام کمال نے بلوچستان کے تحفظات کے خاتمے کے لیے پاکستان کے وزیرعظم عمران خان سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق وزیرعظم پاکستان عمران خان نے وفاقی منصوبوں کے حوالے سے بلوچستان کے تحفظات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہاں ہے کہ بلوچستان کے عوام کی فلاوہ بہبود اور سماجی و معاشی ترقی اولین ترجیحات میں شامل ہے جس کے لیے صوبائی حکومت کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا شکریہ یہ تھی ہماری ساتھی سارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں سنتے ہیں حکیم وارلہ سے پاکستان میں کورونا وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 89,249 ہو گئی ہے اور مزید علاقتوں کے بعد اموات کی تعداد 1,838 ہو گئی ہے پاکستان کے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سنٹر کے تازہ ترین احداد و شمار کے مطابق 4,896 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور مجموعی طور پر اب تک 31,198 مریض سے اتیاب بھی ہو چکے ہیں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 66,440,000 سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ حلاقتیں 3,93,845 ہو گئی ہیں کورونا وائرس کے دنیا بھر میں 30,57,493 مریض اسپتالوں کرنٹینہ مراکز میں زیر علاج اور گھروں میں آئیسولیشن میں ہیں جن میں سے 55,000 کی آلت تشویشناک ہے جبکہ 32,000 مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں خیبر پختونخواہ کے علاقے باجوڑ میں ایک بم دماغے کے نتیجے میں دو حساد زہلاق ہو گئے ہیں مقامی ذرائع کے مطابق جمعیرات کے دن باجوڑ کے تحصیل مامون ڈمہ ڈولا خوشک دریہ میں ایک موٹر سائیکل بم دماغے کا نشانہ بنا جس میں ہلاکتیں ہوئی سندھ کے معروف عدیب اور دوستوں سے زائد کتابوں کے مصنف اور مترجم حتی محمد بھمرو وفات پا گئے ہیں ان کی تدفیر ان کی وسیعت کے مطابق کر دی گئی انہوں نے وسیعت کی تھی کہ ان کی قبر کو زنجیروں میں جھکڑ کر رکھا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ ایک غلام قوم کے غلام فرد کی قبر ہے عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان میں امن کی ذمہ داری ملکان کی جانب سے مقامی طالبان کمیٹی کے سپرد کرنے کے خلاف این پی خاموش نہیں بیٹھے گی اور اس کمیٹی کے ساتھ ساتھ ان ملکان کے خلاف بھی ایف آئی آر درچ کرے گی جو یہ اقدام اٹھا رہی ہے ایران میں افغان پناہ گزینوں کی یہ گاڑی میں آگ بڑھکنے کے نتیجے میں کم سے کم تین مہاجرین ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں اس حوالے سے متضاد اطلاع سامنے آئی ہیں کچھ حل کہ اسے حادثہ قرار دے رہے ہیں جب کہ انی شاہدین نے کہا ہے کہ گاڑی میں آگ ایرانی پولیس کی فائرنگ سے لگی ایرانی سائنس دان کی امریکی قید سے ریائی کے بعد ایران نے ایک امریکی فوجی آزاد کر دیا ہے عالمی میڈیا کے مطابق امریکی نیوی اہلکار مائیکل وائٹ کی ریائی ایرانی سائنس دان سائرس ازغری کی ریائی کے بعد عمل میں آئی ہے جہریت کا نشانہ بننے والے معصوم بچوں کے عالمی دن کے موقع پر جاری کردہ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ کشمیر میں بارتی فوج نے گزشتہ برس پانچ اگست کے بعد سے تیرہ ازار سے زائد کم عمر بچوں کو غیر قانونی راست میں لیا ہے یہ اعداد و شمار نیشنل فیڈریشن آف انڈین وومن کی جانب سے کشمیر کا دورہ کرنے کے بعد پیش کیے گئے ہیں امریکہ میں نسل پرستی اور پولیس کے ویشیان تشدد کے خلاف احتجاج کے دوران دس ہزار مظاہرین کو گرفتار کیا گیا ہے امریکی ذرائب لاخ کے مطابق امریکہ میں پولیس کے نسل پرستانہ طرز عمل کے خلاف احتجاج کا دائرہ وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ پولیس کے ہاتھ و مظاہرین کی گرفتاریوں کا سلسلہ بھی بڑھ رہا ہے شام میں انسانی حقوق کے لئے کام کرنے والے گروپ سیرین ابزرویٹری نے کہا ہے کہ جمرات کی شب ہما شہر کے نوائی علاقے میں اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری کے نتیجے میں کم سے کم نو جنگ جو علاق ہو گئے ہیں جن میں سے چار کا تعلق شام اور پانچ کا دوسرے ملکوں سے بتایا جاتا ہے ترکی کی پارلیمان نے کرد نواز دو احرقین اور اسبہ اختلاف سے تعلق رکھنے والے ایک رکن کو غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں پارلیمانی حیثیت سے محروم کر دیا ہے دونوں جماعتوں نے پارلیمان کے فیصلے پر کڑی نکتہ چینی کی اور کہا ہے کہ حقوق اور قانون کی حکمرانی کے لئے جمہوری جدوجہ جاری رکھیں گے لیبی فوج نے اعلان کیا ہے کہ لیبی فوج قومی وفا حکومت کے ساتھ کسی بھی قسم کے مذاکرات میں ترکی کی شمولیت کو قبول نہیں کرے گی اور نہ ترکی کو اس حوالے سے کسی قسم کا کردار سوپا جا سکتا ہے ترکی کے سابق وزیر آزم اور اپوزیشن جماعت فیوچر پارٹی کے سربراہ احمد داؤد اوغلو نے رجب طیب اردوان کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ صدر اردوان عوام سے علیدہ ہو چکے ہیں اور انہیں اپنے محل کے سوا کچھ نظر نہیں آتا شمالی کوریا نے اپنے امسائے حریف ریاست جنوبی کوریا کے ساتھ فوجی معاہدے سے دستبردار ہونے کی دمکی دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر جنوبی کوریا کی حکومت نے ان افراد کے خلاف ایکشن نہیں لیتی جو شمالی کوریا میں ترغیبی تحریری مواد بیجنے کی کوشش میں ہیں تو اس کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی سابق امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کو امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے آپ پر سخت انقید کرنے پر پاگل کتہ قرار دے دیا ہے یاد رہے جرنل جیمز میٹس نے اپنے بیان میں سیاہ فام امریکی شہری جارج فلیٹ کی پولیس کے آتوں ہلاکت کے خلاف ہونے والے مظاہروں کی معایت کرتے ہوئے ٹرمپ کو ملک کی آئین کے لیے خطرہ قرار دیا تھا اسرائیلی حکومت نے مسجد اقصہ کے خطیب شیخ اکرمہ سابری پر چار ماہ کے لیے مسجد میں داخل ہونے پر پابندی آئیت کر دی ہے اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری حکم نامے کے مطابق اکرمہ سابری کی مسجد بدری کا حکم نامہ 20 ستمبر تک نافذ رہے گا شامی ذرائب لاغ نے بتایا ہے کہ ترک فوج نے شمال مشرقی علاقہ الحسکہ میں مقامی شہریوں کے بڑی تعداد میں گھر مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں فوجی بنکروں میں تبدیل کر دیا ہے انسانیوکوک کے اداروں نے الحسکہ میں مشرقی راسل آئین اور ابو راسین میں مسماری سے قبل سیٹلائٹ سے جاری کردہ تصویر کے ساتھ ساتھ مسماری کے بعد کے مناظر جاری کیے ہیں ہونگ کونگ کی پارلیمنٹ نے چین کے قومی ترانے سے متعلق متنازح قانون منظور کر لیا ہے جس کے تحت ترانے کی بے ارمتی یا تزیق قابل گرف جرم ہوگا شکریہ حکیم اب اسی کے ساتھ ہماری آج کی نیوز برٹن ختم ہوتی ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے اس کرونا کے دنوں میں اپنے اہل احیال کا خیال رکھیں سماجی فاصلہ اختیار کیجئے گروہ میں رہیں محفوظ رہیں سلامت باتیں